ہماری کہانینا بہت لمبی ہے کہ وہ طلاق کیسے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے السلام علیکم پیارے ویوز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائی ہیں دکھ اور تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دکھ اور تکلیف دور کرے تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکراب ضرور کرنا ہے تو ویوز کل ریمشاہ رونے لگی اور تھوڑی اداس ہو گئی تو اس لیے ہم آگے ویڈیو بھی نہیں بنا سکے آج پھر سے ہم جو ہے گھاس کاٹنے آئے تو ہم نے سوچا کہ تیسرا جو پاٹ ہے اپنے ویوز سے شیئر کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے بھا بھی ریمشاہ بھی میرے ساتھ ہیں اور حاشم بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم پیارے ویوز تو کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہنیں اور بھائی خیریہ سے ہوں گے ہاں سچ میں کل میں اداس ہونے لگی کیونکہ جو باتیں گزر چکی تھی وہ مجھے بہت یاد آنے لگی اور اس لیے میں اداس ہو گئی اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ میرے سب بہنیں اور بھائی خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اور آج پھر سے ہم ہری بھری گاس میں تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے گھر میں تو دھوپ نہیں لگتی ادھر ادھر سے درست ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آکے بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چوہوں کی بلیں بنی ہوئی ہیں اور ادھر بیٹھ کے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ ایک جو بل ہے چوہے کی وہ میرے پیچھے ہے تو اس وجہ سے نہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ نہ مسئلہ نہ ہو جائے تو کل باقی میں جیسے ہم بات کر رہے تھے تو ریم شاہ افسیٹ ہو گئی کیونکہ جو سٹوری ہم بتا رہے تھے اور پھر اس کو سب کچھ ویسے ویسے یاد آنے لگا کہ ہمارے گھر میں ایسے ایسے ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ رونے لگی حقیقتاً بات ہے کہ جب اس طرح کے حالات سے اگر ایک بندہ گزر کے آیا ہو اور پھر سے اسے وہ ساری یادیں جو ہے تازہ ہو جائیں تو رونا تو بالکل آتا ہے اور بندہ افسیٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں کہ پارٹ ثری میں کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اس کا تیسرا جو ہے پارٹ بنایا ہے تو اس میں جب ہم وہاں جاتے ہیں اور بات یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سارے پریشان تھے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر بندے کے سر میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو بندہ مانتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ایسے ہوا ہے تو یہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں یہ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسے نا بلکل ایسی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا گھر میں کسی نے اس کو ڈانٹا ہو یا مارا ہو نہیں کسی نے بھی نہیں ڈانٹا تھا ابو نے بھی ایسی ہے کہ ان کو ڈانٹا تھا لیکن جو بچوں کی مطبع ہوتی ہیں بڑی تھی لیکن بچپنا تو ہر کسی میں ہوتا ہے اور اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ ڈانٹنے کی وجہ سے بندے کمائنڈ ایسا ہو جائے تو اس طرح کی کوئی جو ہے بات نہیں ہوئی اور پھر ان کا جو ذہنی تبازن ہے وہ بلکل جو ہے اس ٹائم بھی بلکل زیرو لیول پہ ہے نا بلکل زیرو لیول پہ ہے اسے نہیں پتا کہ میری بہن کی شادی ہو گئی ہے اسے نہیں پتا میں جب جاتا ہوں اسے نہیں پتا کہ یہ میرا جو ہے وہ پہلے جس سے میری اگیجمنٹ ہوئی تھی یا میرا نکاح ہوا تھا یہ وہ بندہ ہے تو ایک دفعہ میں گیا ہوں تو وہ نا سب نے پوچھا ہے شادیہ میرے ساتھ ہی پہلے دفعہ میں گیا ہوں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ نا کہتی ہے یہ تو مر گیا تھا اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ بندہ جو ہے دھار جاتا ہے مجھے کہتی تھی کہ تم کہاں گئی تھی مجھے کہتی تھی تم کہاں گئی تھی تو بھائی پچھلے دفعہ جب بھائی اور میں گئے تو کچھن میں وہ بیٹھی تھی اور کھانا جو ہے وہ کھا رہی تھی جب سے ہم نے اس کو دیکھا کچھن سے نکل کر بھاگنے لگی لیکن جو میری مامی ہے اس کی ماں تو وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں مجھے بس جانا ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں تو وہ بندہ کیا کرے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے اس کے بعد جب ابھی ہمارے دھیر سری بہنیں اور بھائیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو طلاق دے دی تھی یا نہیں دے دی تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ طلاق کیسے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو پھر جو ہے رمشا سے کیسے شادی ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اصل میں جب ہم وہاں پہ جاتے تھے تو اب یہی انہوں نے رات لگائی ہوئی تھی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس کے نا جتنے بھی میرے ماموں بغیرہ تھے تو اتنا میں پریشان تھا کہ ایک طرف تو مطلب یہ صورتحال اس چیز کا افسوس تھا دوسری طرف جو ہے کسور بار مجھے ہی ٹھیرایا جا رہا تھا تو اب کیا کہہ سکتے ہیں تو میں نے تو کلیر بات کی کہ میں تو نکاح کر کے آیا تھا میں تو خوش تھا یہ میری وجہ سے نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے تو مجھے اس میں نہ ڈالیں تو اب بات امی نے کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا دو سال بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ان کو طلاق دیں گے اور طلاق کے بعد امی نے کہا کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں آپ کی جو چھوٹی سسٹر ہے وہ لے لیتے ہیں آپ کی چھوٹی جو بیٹی ہے ہاں یہ رمشا تو اس سے ہم رشتہ کر لیتے ہیں اور تب ہم نے جب بات کی تھی تو یہ چھوٹی تھی اور پھر نہ انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں ایک ہماری بیٹی کی زندگی آپ لوگوں نے خراب کر دی ہے اور ابھی آپ دوسری کا نام لے رہے ہو ایسی باتیں تو بندے کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر نہ ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں نکاہ میں جو میں پوری زندگی میں بھی نہیں دے پاتا تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں تین سال گزریں اتنے زیادہ سٹریس میں گزریں کہ بیان نہیں کر سکتے آپ کو تو اس کے بعد حالات ہی کچھ ایسے تھے سٹڈی بھی میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا ان حالات کی وجہ سے ان کا قصور بھی نہیں تھا جب وہ لڑکی کو دیکھتے تھے تو انہیں بھول گیا بلکل ڈکھ لگتا ہے جب ایک جمان بیٹی گھر میں ہو اور اس طرح اچانک سے اچانک سے اس کی یہ حال ہو جائے اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دو سال بعد یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو ڈیووز دے کر رمشا کا ہاتھ مانگتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس کا ہاتھ نہیں اس کے دونوں ہاتھ دیں ہے نا تو ہاتھ اس کا مانگ رہے ہیں امی میری جاتی ہے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ بس یہ آپ اتنا ہم کر سکتے ہیں آپ پہلے والی کو چھوڑ دو ٹھیک ہے اور بس بات ختم کرو بہت مشکل سے بہت برادی میں جو بڑے تھے ان کو لے کے گئے بہت معاملات جو ہے وہ ہوئے اس کے بعد جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوا پہلے تو یہ مانتے بھی نہیں تھے پہلے ابو نے ملتا ہم نے طلاق بھی نہیں لینی اور آپ بھائی کو کہتے تھے کہ آپ نے بس اس کے ساتھ شادی کر لے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی آپ ٹکر نہ کریں یہ ٹھیک ہو جائے گی آپ شادی کر لے بس یہ ٹھیک ہے مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ میری شادی اسے ہوگی جب بیوز ایک انسان ہوتا ہے ان کی بیٹی اس طرح کی ہوتی ہے تو ماں باپ تو نہیں کہتا کہ میری بیٹی جو ہے اس طرح کی ہے وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے ہماری بیٹی ٹھیک ہے گھر میں اگر بیٹی بیٹھی ہو جوان بیٹی تو مطلب بندہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اس کی جو ہے وہ شادی ہو جائے میں اس فرض سے جو ہے وہ میرا یہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے علاج بھی بہت کیا ہے تو ہماری دے ساری بہنیں اور بھائی بھی دیکھتے ہیں اگر اس چیز کا کوئی حال ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ وہ جو اس کی سیستر ہے سونیا وہ ٹھیک ہو جائے اس کی زندگی جو خراب ہو چکی ہے وہ ایک طرح سے پھر سے وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنی زندگی ہسی خوشی گزار سکے جس طرح ہم گزار رہے ہیں جس طرح ایک عام انسان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار سکے تو اس کے بعد دو سال بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو آ کے ڈیووز دے دو کیونکہ میں جو چھوٹی سسٹر تھی اس کا بنا رشتہ ہوا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کی سسٹر کو وہ کرتے ہیں آپ ہماری کو ڈیووز دے دیں تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد ریسائٹ کرنے کے بعد یہی فیصلہ ہوا اور اینڈ میں ڈیووز دینی پڑی کیونکہ اس کا کوئی اور حال نہیں تھا اس طرح کی صورتحال میں شادی کرنا بہت زیادہ وہ نامناسب تھا کیونکہ اس صورتحال میں شادی اس طرح سے نہیں ہو سکتی تھی اور ریمشا کو بھی پتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے تو ابھی وہ گھر میں ہے تو وہ کس طرح رہتی ہے آپ جب اس طرح گئی ہو تو کیا کہتی تھی مجھے کہتی تھی آپ کہاں گئی تھی ملی ہے آپ کو ملی ہے پھر کہنے لگی آپ کہاں گئی تھی میں نے کہا میری تو شادی ہو گئی میں دو تین دن آئی ہوں پھر چلی جاؤں گی پھر چلی جاؤں گی پھر کہاں جاؤں گی میں نے کہا میرا گھر وہاں ہے میں تو وہاں جاؤں گی اب اس کو یہ پتا ہے کہ آپ اس کی بہن ہو اب یہ پتا ہے اس کو بس اتنا پتا ہے کہ آپ کوئی امی ابو کہہ دے تو مان لیتی ہے پہلے جو ڈانڈتی تھی چونیاں اٹھانا اور اس طرح کے گھر میں نہیں نہیں اب ایسا نہیں کرتی دھیر ساری علاج کرنے کے بعد اب وہ والی صورتحانی پہلے سے کچھ بہتر ہے اور کیونکہ پہلے تو وہ گھر میں بس سارے رات کو سو رہے ہوتے تھے تو ایک بندہ نام نگرانی میں ہوتا تھا کہ کوئی رات کو ایسا کچھ نہ کچھ ہو جائے تو گھر میں کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں ہوتی ہیں یا گھرمیاں ہوتی ہیں ہویلی ہوتی ہے تو سب ایک ساتھ سوتے ہیں اور سردیاں ہوتی ہے تو تکریب اس میں وہ سوتے تھے کیونکہ یہ پانچ بہنے ہیں تو اس لیے پانچ بہنے ایک بھائی ہے ان کی پانچ سسٹر ہیں ماشاءاللہ سے اور جو ہے وہ ایک بھائی ہے اور وہ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ان کو اور اس کی باقی بہنیں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے فاسٹ والی گو تھی ہے نا ابھی جو تین سسٹر ہیں وہ اس سے چھوٹی ہیں تو پھر یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کی طلاق ہو جاتی ہے طلاق ہو جانے کے بعد یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہم ان کے گھر آنا جانا گا ہم نے چھوڑ دیا تھا نہیں آتے جاتے تھے تو بلکل ہر بات ختم ہو چکی تھی یہاں تک کہ کوئی ڈیتھ ہوتی تھی نا کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر بھی وہ قبرستان تک جانا گھر میں نہیں جو ہے وہ جانے دیتے تھے کہ ایسے ایسے ہے تین سال جو ہے اپنے ماموں کے گھر ہم نہیں 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 یہ ہمارے گھر آئی کبھی نہیں کبھی بھی نہیں آئی کیونکہ دو سال تک تو ہمارا آنا جانا بھلکل باندھ رہا اور ہم نہیں آئے انہا ہم رمشا کے آگئے اور رمشا کے کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا پہلے ہمیں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ چلے بڑی بہن کو نہیں ہمیں میرے جو بھائی ہے اس کا دل نہ دکھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دکھا کیا ہے تو ہمیں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس کی چھوٹی سسٹر جو ہے وہ لے لیتے ہیں لے لیکن اب بھی اس وقت تو اس وقت وہ نہیں مان رہے تھے وہ نہیں مان رہے تھے اور میں نے بھی اس کو نہیں دیکھا اور امی نے کہا فیلے بھی میں نے آپ کے فینصلے میں ہے گری تھا اب بھی میں جو ہے آپ کے فینصلے میں ہی گری ہوں میں آپ جیسا کہیں گے ممی تو کہتی تھی لیکن ان کے ابو اور ان کی جو ممہیں وہ کبھی نہیں مان تھی تھی تو کیونکہ ایک بیٹی اگر اس طرح سے ایک نم سے ایسی ہو جائے اس کے بعد بندے کا دل جو ہے بہت دیر سے مطمئن ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس میں تو قصور تو نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارا قصور ہوتا تو ہم نکاح نہ کر کے آتے اگر ہم نے نہیں کرنی ہوتی یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی تو ہم تو کچھ عرصے کے بعد وہ کرنے والے تھے لیکن جو ہے اس طرح کی صورتحال کے بعد تو شادی نہیں ہوئی وہاں پہ کہاں ہی تھوڑی لبی ہو گئی ہے تو نیسٹ ویڈیو میں جو ہے ان کی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے اور ان شاہ کی شادی جو ہے بھائی سے کیسے ہوتی ہے تو بھی برز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہاں ہماری کہانی نہ بہت لمبی ہے تو ہماری ہماری لاو سٹوری کی کہانی ہم آپ کو کل بتائیں گے تو ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیگی اللہ حافظ اللہ حافظ